شروع کریں جی بسم اللہ بسم اللہ رحمہ نے رہی ہوں اسلام علیکم اور بہت شکریہ جناب آپ تشریف لائے میں نے آج سپیشلی انوائٹ کیا ہے خوصر صاحب کو کہ یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں علی محمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے پیداوس نقبی صاحب کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی اور آپ سب پہچانتے ہیں ان کو بہت پہچانتے ہیں ان کا تعریف کرانے کی ضرورت نہیں ہے خوصر صاحب کا بھی تعریف کرانے کی تو خیز ضرورت نہیں ہے بہت بیرمانی سر آپ لوگوں کی کردوس نقبی صاحب کی زبان میں رات کو ہمارے سیکیٹریٹ کے اوپر نقب لگائے گئے جو یہ کام دن کی روشنی میں نہیں کر سکتے وہ یہ بدماش اور یہ مجرمین رات کے اندھیرے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ایک دن پہلے بھی جبکہ یونائٹڈ نیشنز کا ڈیلیگیشن ہمارے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا ان کی ہم سے میٹنگ تھی الیکٹورل پروسسز اور کسٹمز کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں اٹیک کیا تھا پورے دفتر کو اور وہاں راہ تھا اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے ڈیلیگیشن کی گاڑیاں جوتی وہ بھی باہر جانے سے روک دی تھی اور ان کی تلاشی لی گئی تھی یہ حماد اذر کو تلاش کر رہے تھے اور وہاں ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً انہوں نے ہمارے دفتر میں موجود رہے اور ہر قسم کی بےہودگی ہر قسم کی بدماشی جو ہے اس کا مظاہرہ کیا بہر صورت وہ گزر گیا لیکن شاید ان کے اندر کی جو جلن تھی ان کی جو نفرت ہے جو کہ انفورچنیٹلی اس معاشرے میں اس کو بڑا کانشنسلی پالا جا رہا ہے وہ ختم نہیں ہوئی اور انہوں نے کل رات کو نکپ لگائی اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے جو ہمارے دفتر کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں بڑی سمپل سی بات ہے میں بہت چھوٹی بات کروں گا کیونکہ ہماری کورٹ کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے اور اس کے بعد بھی آپ سے ہماری انٹریکشن ہوگی دو سال سے ریاست کے جبر ظلم اور فاشزم کے اندر ہم جی رہے ہیں ہم نے نہ صرف سروائیف کیا ہے از اپلیٹیکل پارٹی بلکہ ہمیں سر سے بے اور زیادہ طاقت پر ہو کے اوپ رہے ہیں سو ان کی وہ جو امیدیں لگی ہوئی تھی جو کہ یہ پشتے چھہتر سال سے کرتے تھے کہ پرائم نسٹرز کو کیک آؤٹ کرتے تھے پرائم نسٹرز کو کیک ان کرتے تھے جب ان کو وہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی اور شاید یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ پلیٹیکل پارٹی کو پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کے بعد انہوں نے نو میئی کا ڈراما رچھایا اور اس نو میئی کے ڈرامے کی آڑ میں انہوں نے ہر وہ ظلم اور فستائیت روا رکھی جو کہ سیبلائسٹ ورلڈ میں جس کی کوئی مقام نہیں ہے اور وہ اگر کسی اور ملک میں ہو جہاں کے کانسٹیٹوشن اور رول اف لاغ کا عمل دخل ہو تو ان کے ساتھ جو عمل یا جو ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا میں شاید اس کو الفاظ میں بیان نہ کر سکنوں لیکن ایک سال تک انہوں نے وہ اپنا جو رویہ ہے نہ صرف اس کو برقرار رکھا بلکہ وقتاً فوقتاً اس میں زیادہ شدت بھی آتی گئی ایبجیکٹیو ایک ہی تھا کہ الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کو جیتنے نہیں دینا اور اس کو ختم کرنا ہے الیکشن کو آٹھ فیبری کو جب الیکشن ہوئے تو اس وقت پاکستان کے عوام نے جتنا امفیٹیکلی پی ٹی آئی کو اور اردان خان کو ووٹ دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور پھر جس طریقے سے وہ ووٹ چوری ہوا چورایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے پھر اکیس ایفرل کو جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ تمام جو ہتکنڈے تھے ایک فستائی ریاست کے فستائی حکومت کے وہ انہوں نے آزما کے دیکھ لیے لیکن پی ٹی آئی پارٹی جو تھی جیل کے باہر وہ طاقت سے طاقتور ہوتی گئی اور جو پارٹی کا لیڈر جیل کی اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا اور اس کی پہنچ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوتی گئی اور زیادہ لوگ جو ہیں اس کے گرویدہ ہوتے گئے اور ورچلی وہ لوگوں کی دلوں میں بستا ہے وہی ریزنیٹس امانگ دی ہارٹس اف تی پیپل سو نہ یہ خان صاحب کو یہ ان کو مجبور کر سکے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں اور نہ ہی ان کی پارٹی اس بات کی اوپر اگری کی جیسے کہ میں نے دو تین دن پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھائی ہم نہ جھکیں نہ ہم جھکیں گے اگر آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں تو اب ان کے پاس آپشن جیسا کہ خان صاحب نے اپنے آرٹیکل میں کہا تھا کہ ایک ہی آپشن رہ گیا ہے وہ یہ ہے جی کہ ہمیں قتل کر رہے ہیں خان صاحب کو یا ہمیں وہ سب ہم ایک ہی ہیں تو یہ اب اس کی طرف شاید بھڑ رہے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا یہ ہر ہتکنڈا جو ہے وہ استعمال کر چکے ہوئے ہیں لیکن پارٹی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے میں صرف in the strongest possible words جو رات کا ان کا illegal action ہے اس کو condemn کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اور ہم once again حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ فوری طور کے اوپر جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے یہ کہتے ہوئے مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایسی کوئی سزا نہیں ملے گی کیونکہ یہ جو جو ریسپانسیبیلیٹی ultimate ریسپانسیبیلیٹی ہے وہ انہی لوگوں کی اوپر آئید ہوتی ہے جو کہ اس وقت حکومت کے ممبران ہیں یہ سب کچھ انہی کی supervision میں ہو رہا ہے احکامات کہیں اور سے آتے ہیں supervision ان کی ہوتی ہیں احکامات جہاں سے آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے جو اس وقت فرد واحد کی حکومت اس ملک کے اوپر ہے جو ملک کو تباہی کے دھانے کی اوپر لے کے جا چکا ہوا ہے وہ بھی موجود ہے احکامات وہاں سے آتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ٹاؤٹس کے طور کی اوپر ان احکامات کو implement کرتے ہیں تو رات کے action کی میں strongest الفاظ میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ condemn کروں گا اس کو اور چاہیں گے کہ فوری طور کی اوپر اس کو rectify کیا جائے اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو عدالت کے کٹیرے میں لائے جائے میں اب خوصہ صاحب سے request کروں گا کہ وہ اس کے اوپر کوئی جو قانونی پہلو جو ہے اس کا اجاگر کریں اور پھر اس کے بعد علی محمد خان صاحب جو ہے وہ اس کے political پہلو جو ہے وہ اجاگر کریں گے over to you sir دیکھیں جو ہمارے spoke person نے بات کی ہے اس کا یقیناً سارے پاکستان نے دیکھا ساری دنیا نے بلکہ دیکھا ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جس انداز سے ایک منحدم کرنے کے لیے کوششیں کاوشیں کی جا رہی ہیں دو سال سے آپ سب کے سامنے ہیں کل کی رات کی مضموم یہ حالت جو ہے آپ نے دیکھی کہ ہمارے دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو جو ہے ایک قسم کا بکھیر کے سڑک پہ لا کے بٹھا دیا ہے پنجاب کا میرا جو جہاں کہ میں ایمینے ہوں جہاں سے وہاں بھی ہمارا پنجاب کا دفتر کو بھی سیل کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کو سیل کیا ہوا ہے اور یہ سیل نو مئی کے بعد سے شروعات کی ہے اور اس کا مالک کو جو ہے وہ پابہ سلاسل کر کے نو مئی کے جو ہے اس میں انہیں بھی اندر کیا ہوا ہے اور ملٹری ٹرائل اس کا کیا جا رہا ہے ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن وہاں سے ہماری آئے دن ڈاکہ مارا جاتا ہے وہاں باقاعدہ جو کہ سیل انہی کی سیل لگی ہوئی ہے وہاں اندر سے جو ہے لاکھوں کرونا روپے کا ہمارا فرنیچر جو ہے ہمارے سکرین جو ہے بڑے بڑے لگے ہوئے تھے ہمارے جو ہے وہ اپنا ٹیلیویزن سیٹس ہمارے جو ہے کمپیوٹر سیٹس ہماری مشین ساری ایک پورا سیٹ اپ تھا اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی تھی وہاں لاہور آفیس بھی اسی بیلڈنگ میں تھا اور پنجاب آفیس بھی اسی بیلڈنگ میں تھا اور وہاں سے جو ہے وہ چوری ڈکیتی کی جاتی ہے اور انہی کی سوپر ویجن میں بازابطہ کی جا رہی ہے تو ان چیزوں سے عوام کے اندر غم و غصہ اور نفرت زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے مگر اس سے کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو منحدم کر دیں گے یا عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے جو ہے یہ کوئی دھندلا دیں گے تو وہ ان کی غلط فہمی ہے بلکہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ایک اور مسالہ جس پر میں آپ کو جو ہے وہ بھی شدید مضمت کرتا ہوں میں یہ جو چڑھ دورے ہیں اس وقت عدلیہ پر جو انہوں نے یہ الگار ایک مار رکھی ہے عدلیہ پر اس وقت اور ان کو جو ہے کاؤٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو جو ہے انڈر پریشر کرنے کے لیے اور یہ جو پروکسی کہا گیا جس پروکسی کے بارے میں ماشاءاللہ ایک سینٹ میں بڑی دھواندھار تقریر کر کے تو کہا گیا جرت کیسے ہوئی آپ کو مجھے پروکسی کہنے والی یہ شرم آنی چاہیے کہ اس انداز سے سپریم کورٹ کو جو ہے للکارہ جا رہا ہے ان ایوانوں میں پارلیمان میں اگر آپ دیکھیں آئین بھی اس چیز کا متعقاضی ہے کہ عدالتی زیر تجویز مقدمات پر کوئی بحث کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے اور ججز کو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ چیر کیسے اجازت دے رہی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہاں ببانگ دھول للکار رہے ہیں ججز کو اور بلکہ یعنی اس حد تک ناشاہستہ زبان استعمال کی گئی ہے وہاں ایک نے نہیں ایک نے نہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرے نام لینے سے بھی ان کا قد بڑھتا ہے بڑے ہو جاتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے ایک نہیں بہت سارے گماشتے جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ بشمول وزیر قانون کے جنہوں نے بڑا زور شور سے کہا ہو بھائی تم آئینی ایک ادارے کو کس طرح سے جو ہے زیر نگی کر سکتے ہو وہ سولہ مہینے گئے جن سولہ مہینے میں تم نے جو ہے ایک مزاک اڑایا عدلیہ کا اور تم نے سبریم کورٹ کی تدھیک کی اور تم نے پانچ تین اور تین دو اور پانچ نو کے چکر میں جو ہے سارا نظام عدل کو جو ہے مفلوج کر کے رکھ دیا اور تم نے جو ہے نہ صرف یہ کہ خزانہ نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں نہ صرف یہ کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ ہم جو ہے ان کو واگزار نہیں کر سکتے الیکشن پروسس کے لیے چودہ مئی کے تاریخ دی گئی تھی سبریم کورٹ نے وہ بھی نوے دن سے متجاول تھی لیکن پھر بھی ایک تاریخ دی گئی آپ نے اس کو بکھیر کے اڑا کے پھینکا کہ نہ پیسے دیں گے نہ ججز دیں گے نہ جو ہے رینجر دیں گے نہ پولیس دیں گے نہ کچھ کریں گے تو آپ نے تلحیق اڑائی اس کی عدلیہ کی وہ وقت گیا لیکن پھر بھی ہم آٹھ فروری میں آئے اور آٹھ فروری میں لوگ بڑے ببانگ دول انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن تھا جس میں آپ نے تمام طرح پی ٹی آئی کو بکھیر کے پھینکا ہوا تھا اور پھر بھی لوگ کینی ڈیک کو بھی ڈونڈ رہے تھے اور اپنا سمبل بھی ان کا ڈونڈ رہے تھے پولن سٹیشن بھی ڈونڈ رہے تھے اور انہوں نے ایک دریا کا جو ہے سمندر عبور کر کے جو ہے آگ کا سمندر عبور کر کے انہوں نے جا کے اپنا مسلم کروائی اور اپنی آواز ببانگ دول بتائی کہ عمران خان کو آپ نے ایک ہفتہ پہلے الیکشن سے تین کیسوں میں سزا کروائی تین کیسوں میں شرب ناک ہے آخری عدد کا کیس بھی انہتیس کو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ وہ آپ نے دیکھا جس طرح سے توشہ خانہ کا کیس میں اور جس طرح سے آپ نے دیکھا سائیفر کے کیس کی جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کدھر گیا کہتے ہوئے ان کو جو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو ان کو شرم آنی چاہیے ووٹ کو عزت دو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ڈاکہ مارا ہے آپ نے اور پھر آپ ایک جماعت کے جو اعتاز پوشی کے لیے تشریف لے آیا ہے اوپر بھائی کو بٹھا دیا نیچے بیٹی کو بٹھا دیا اور ان کو اقتدار دے دیا یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے کوئی اقتدار کی اس انداز سے تو یہ پوری لیگل فریٹرنٹی پوری جو ہے ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم دیکھتے ہیں کون ججوں کو للکار کر کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی اگر یہ توہین عدالت کریں گے تو آرٹیکل دو سو چار ان پلے آئے گا اور یہ کہنا کہ جی ججز کو دو سو چار اور کنٹیمٹ آف کورٹ میں نہیں کرنا چاہیے اور دنیا میں ختم ہو گیا اور کس دنیا کی بات کرتے ہو تم اس دنیا کی ذرا تقلید تو کرو اس دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ مینڈٹ چوری اس طرح ڈاکہ مار کے آپ ہارے ہوئے کو جتا دیں اور جیتے ہوئے کو ہرا دیں اس ملک میں فارم سنتالیس اور فارم پنتالیس والی کہانی نہیں کی جاتی ہے آپ بات کرتے ہو تزہیق کی عدلیہ کی تزہیق کی عدلیہ کی تزہیق کر کے دیکھو تم آؤ ذرا ہم تمہیں دیکھیں گے بہت کھیل کر لیا آپ نے نظام عدل کے ساتھ نظام عدل کے ساتھ کھلوار کرنے کا مطلب ہے آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہو کیونکہ آئین ٹرائکوٹرمی آف پاور پر ہے ایک ستون ہے جو عوام کو انصاف دیتا ہے اور جو نہ صرف یہ مکننہ کو بھی چیکس انبیلنسز میں رکھتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا یہ قانون بھی آئین کے متصادم ہے بنیادی حقوق کے متصادم ہے یہ بھی عدلیہ کی ہی اختیار میں ہے اور عدلیہ کے اختیار میں آرٹیکل بان ایٹی نائن اور وان نائنٹی یہ بھی ایک عمرانی معہدہ آئین کا حصہ ہے کہ ہر شخص تابع ہے کہ یہ معابنت کرے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کی عملداری پر یقینی بنائے گا تو آپ کیسے آئین سے معاورہ کوئی کام کرتے ہوں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور لیگل فرٹرنٹی بلکل ہم نہ صرف عدلیہ کے ساتھ کڑے ہیں ہم آئین کے ساتھ کڑے ہیں ہم قانون کے ساتھ کڑے ہیں اور یہ جو پروکسیز جو کرتے ہیں ذرا آ کر دیکھیں عوام کے اندر ان کو پتا چل جائے گا بار میں آ کر دیکھیں ان کو پتا چل جائے گا کہ کتنا غم و غصہ ہے اور کتنی نفرت ہے ان کے خلاف ہم یہ بلکل نہیں ہونے دیں گے اور آئین پر عملداری یقینی بنائیں گے اور قانون کی پاسداری پر اور ججز کی ہم شیلڈ بن کے کھڑے ہوں گے آج اگر ججز نے کہا ہے کہ نظام عدل کو پابہ زنجیر کر دیا گیا ہے اور آج اگر عدلیہ ساری ہائی کورٹس کے سبریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیس ہے اس پر کومنٹ نہیں ہو سکتا نہ پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے نہ سینٹ میں ہو سکتا ہے نہ نیشنل اسیمبلی میں ہو سکتا ہے لیکن یہ ان کو کھلی شوٹ ہے کہ جس طرح کسے اور پھر لائف دکھایا جاتا ہے اب عمران خان کو جب طلب کیا ہے سبریم کورٹ نے تو میں تبقہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا وہ اڈریس لائف دکھایا جائے گا اور نہ صرف یہ بلکہ عمران خان کو خود سبریم کورٹ میں پیش ہو کر اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت دی جائے اگر زلفقار علی بھٹو شہید کو اگر یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کال کوچڑی سے لاکر کال کوچڑی سے لاکر اسے چار دن وہ سبریم کورٹ میں تقریر کرتے ہیں اپنا موقف بیان کرتے ہیں تو پھر کیوں کر یہ ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ اور اگر عمران خان کو آپ اس پر لائف اس پر لاتے بھی ہیں ویڈیو لنک پر لاتے بھی ہیں تو بھی آپ اس کا جو ہے میوٹ کر دیتے ہیں یہ کس قانون کے تحت آپ نے کس ڈپلیسٹی میں آپ نے میوٹ کیا اس کو تو میں یہ بنتی کرتا ہوں اور طبقوں کرتا ہوں سبریم کورٹ سے کہ وہ انہیں طلب کریں گے اور یہ تاریخی کتاب ہوگا آپ دیکھیں گے قوم اور ملک دیکھے گی اس کو کہ کس انداز سے اس ملک پر جو ہے ان قوتوں نے جو ہے غلبہ اور قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ عوام کی جو ہے زبان بتائیں گے عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور عوام کو وہ حقیقی آزادی انشاءاللہ دلا کر رہیں گے اور میں دوبارہ بعض اور دیگر آپ پر جو حملہ ہوا ہے اس کی شدید مضمت کرتا ہوں یہ فستائیت کی انتہا ہے جو کی گئی ہے یہ اگر سمجھتے ہیں اس سے روف حسن کو یہ یا پاکستان تحریک انصاف اس سے دب جائے گی خائف ہو جائے گی گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو یہ غلط فہمی میں ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان چیزوں کا احاطہ ضرور ہوگا تاریخ میں تو رقم کر دیا گیا ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم جو ہے ہر ظلم کے خلاف ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے گواہ ہے اس ظلم کا اور انسان ہم اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کیفر کردار تک انہیں پہنچانے کی کوئی تینکیو خوزہ صاحب بیفور آئی پاسٹ آن ٹو علی محمد خان صاحب یہ کل رات کو انہوں نے ہمارے جب نکب لگائی ہمارے سیکیٹریٹ کے اوپر تو وہاں سے انہوں نے آمیر مغل کو گرفتار کیا جو کہ وہاں آیا ہوا تھا جب سب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ پولیس بردی ہو رہی ہے سیکیٹریٹ میں تو لوگ وہاں پہنچے اور اس کو انہوں نے اریسٹ کر کے فوری طور کے اوپر ٹیرورزم کی شکیں آید کر دیں اور جبکہ میرا جو انسٹنس ہے جس تو مجھے اٹیک کیا گیا جس میں کہ ریکارڈڈ ہے وہ جو لوگوں نے اٹیک کیا انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے دو دن سے آپ کہاں تھے آج آپ کو آپ ملے ہیں ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں اس کے اوپر یہ ٹیرورزم کی شک لگانے سے مانے ہیں نہیں لگا رہے تو یہ ایک اوپن ڈپلیسٹی ہے تو جہاں آمیر بغل صاحب کی بھی اریسٹ ہے اس کو سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے علی محمد خان صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد والا علی محمد میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے میں بھی منصور ہوں کہدو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میرے دوستو میرے بھائیو خیبر پختونخواہ ہاؤس میں آپ کو خوش آمدید پورے اسلام آباد میں کوئی ایسی جگہ رہنی گئی جہاں ملکی سب سے بڑی جماعت پاکستانی عوام سے کیمرے کی وساطت سے بات کر سکے کل رات جو ہوا وہ طریق انصاف کے سینٹرل سیکیٹریٹ پہ نہیں پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ تھا سب سے بڑی جماعت کے مرکزی دفتر پہ حملہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کی گنجائش ختم کی جا رہی ہے پاکستان طریق انصاف وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ میسج دیا عمران خان صاحب نے کہ سیاست ایماندار لوگوں کا سیاست میڈل کلاس لوگوں کا سیاست پڑے لکھی لوگوں کا اور پاکستان سے محبت کرنے والے نوجوان بچے اور بچیوں کا کام ہے ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب پاکستان سے نوجوان ملک سے فراری تھا وہ سمجھتے تھے کہ سیاست خدا نہ خواستہ کوئی بہت مالدار لوگوں کا بڑے بڑے لینڈلوٹس کا بڑے بڑے انڈسٹلیسٹ کا کام ہے عمران خان صاحب نے آپ کو مراد سعید دیا ایک میڈل کلاس نوجوان عمران خان نے آپ کو شہریار خان افریدی دیا عمران خان نے آپ کو بیریسٹر امیر نیازی دیا عمران خان صاحب نے آپ کو پشابر سے مردان سے عاطف خان دیا عمران خان صاحب نے آپ کو کراچی سے خورم شیر زمان دیا عمران خان صاحب نے آپ کو بلوچستان سے قاسم خان سوری اور کاکڑ دیئے عمران خان صاحب نے آپ کو اس ملک میں اس محول میں جہاں بچیاں گھر سے نہیں نکل سکتی دیرہ غازی خان جیسے بیکورڈ علاقے سے جہاں سرداروں کا راج ہے وہاں سے اس قوم کی بچی کو ایم اے بنوایا ریزولٹ سیٹ پہ نہیں الیکشن لڑوا کے ایک بار نہیں دو بار عمران خان کے نام پہ جیتی ہیں وہاں سے ہماری بہت ہی محترم زرتاج گل صاحبہ جن کے ساتھ اس تن اسمبلی بجو ابیوز ہوا آپ سب نے دیکھا اور پشاور جہاں سے کبھی کوئی خیبر پختون خواہ سے کوئی خاتون الیکٹ ہو کے نہیں آئی وہاں سے شاندانہ گلزار صاحبہ کو ٹکٹ دیا اور وہ وہاں سے جیت کے آئی ایک ٹیپیکل ٹرڈیشنل پختون ماشرے سے نکل کے الیکشن جیت کے آئیں اس جماعت کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں تو جب آپ سیاسی جماعتوں کے دفاتر بند کرتے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں پھر ان لوگوں کو موقع ملتا ہے جو پروسکرائب ارگنائزیشنز ہیں جب سیاسی جماعتوں کے دفتر بند ہوتے ہیں تو نون سٹیٹ ایکٹرز کو موقع ملتا ہے جو ماضی میں ملتا رہا عمران خان صاحب نے ہمیشہ سیاست کے ذریعے ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کی اور وہ یہی بات ہے جو قادیعظم محمد علی جناہ کی بات ہے جس کے بہت بڑے پرستار فردوس شمیم نقوی صاحب میرے لیفٹ پہ ویٹھے ہیں جب بھی یہ جناہ کے پہنتے ہیں ہمیں قائد کی آت دلاتے ہیں تو میرے بھائیوں اور میرے دوستو کل رات جو ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کا نظریہ اور تحریک انصاف کا نظریہ ایک بلڈنگ میں ہے کیا یہ بلڈنگ اس میں نظریہ بکتا ہے بلڈنگ تو سر چھپانے کی جگہ ہوتی ہے باقی تو نظریہ سینے میں ہوتا ہے سینہ بس سینہ آجاتا ہے آپ نے ایک بلڈنگ تو توڑ دی پچیس کروڑ سینوں کے ساتھ کیا کریں گے جہاں عمران خان صاحب سے محبت کی لو ٹم ٹماتی ہے جہاں عمران خان صاحب بستے ہیں اور آج سے نہیں میرے دوستو آج جو فیصلے کر رہے ہو جب آپ بچے تھے سکول میں پڑھتے تھے تو عمران خان یہ سبز لالی پرچم لے کے دنیا میں پھرتا تھا پاکستان کا جھنڈا لے رہا تھا آج آپ پاکستان کے محسن پاکستان کے لیڈر پہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں میں پرسوں سے ملا میں نے ان کا حوصلہ جوان دیکھا لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ یہ قوم کب تک اپنے لیڈران کو بلی چڑھتے دیکھتی رہے گی کبھی فانسی چڑھتے کبھی لیاقت باغ میں لیاقت باغ راول پنڈی میں شہادت شہادت ان کی ہوتے دیکھتے اور کبھی عمران خان صاحب جیسے لیڈر کو جو اسمبلی کے فلور پہ بھی میں نے کہا کہ ان کو گولیاں لگیں اس کے بعد بھی انہیں پاکستان زندہ بات کہا ہمارے لیڈر ورکروں کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا ہمارے ورکروں کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا اسی سالہ ڈاکٹر یاسوین راشد قوم کی ماں بیٹ پہ پڑیوی ہے کینسر سروائیور ہے اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو موسن ہے اس نے تو کرونا کے زمانے میں پنجاب کو بچایا تھا اس نے تو پاکستان کو بچایا تھا اور کینسر سروائیور کی بات ہوتی ہے تو میرے رائٹ پہ رعو فسن صاحب بیٹھیں میں نے اڈیالا کے بعد پریس ٹاک میں بھی یہ بات کی اور آج خیبر پختونخواہ ہاؤس میں بھی یہ بات کروں کہ صرف تحریک انصاف ان کی پہچان نہیں ہے یہ ایک نام اور لکھاری ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا پڑھ لکھے لوگوں میں ہے یہ ایک ایک ٹیچر ہیں یہ ایک سکولر ہیں اور ان کے ڈیپلمیٹک سرکلز میں اٹھک بیٹھک ہے اچھے لوگوں سے رابطہ ہے بچوں کو تہذیب سکھاتے ہیں آپ نے ایک کینسر سروائیور ایک سیونٹی پلس یئرز آدمی کے ساتھ جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی شہرک پہ اٹیک کر کے آپ ان کو ڈھرا دیں گے وہ تو آج نہیں وہ تو اسی دن پریس ٹاک کے لیے تیار تھے اور پرسوں پھر ان کو میں نے دیکھا کہ وہاں پھر اپنے سنٹر آفس میں اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے عمران خان صاحب نے جیل میں میرے سامنے جب سپریم کورٹ کے کاغذات پہ دسخت کیے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ان پرسن آنا چاہتا ہوں میں سپریم کورٹ ان پرسن آنا چاہتا ہوں یہ بات آن ریکارڈ رہے اور میں اس بات کا گواہ ہوں مجھے نہیں چھوڑا جاتا ہے عمران خان صاحب سے ملنے اس دن بھی ساڑھے چھ گھنٹے انتظار کے بعد مغرب کی ازان کے قریب مجھے چھوڑا گیا اور میرے سامنے عمران خان صاحب نے یہ بات کی اور جب اب یہ میں بات کر رہا ہوں شاید پھر نہ چھوڑا جائے لیکن میں ہائی کورٹ سے آڈر لے کی جاؤں گا اپنے لیڈر کے پاس چاہے جتنے لوگ روکیں وہاں میں نے عمران خان صاحب کی موجودگی میں یہ بات کی اڈیالا جیل کے اندر عدالت میں جب پروسیڈنگ چل رہی تھی کہ خان صاحب یہ آپ کا حق ہے ایک نیوکلر ایک جوہری اسلامی طاقت میں ایک ملک میں یہ سٹرنگٹ ہونی چاہیے کہ سابق وزیراعظم کو چالیس منٹ کا راستہ ہے اڈیالا سے سپریم کورٹ اس کو فل پروٹیکشن دے اگر یہ کوئی بات کرتا ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں وزیراعظم پاکستان کو نہیں کیا وہ گھر بیٹھ گئے ہیں کیا سیکیورٹی کنسرنز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو نہیں وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں کیا سیکیورٹی کنسرنز آرمی چیف کو نہیں وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو پھر مطلب یہ ہوا کہ سیکیورٹی کنسرنز سب کو ہیں لیکن پک اینڈ چوز ہے جہاں حکومت پک کرتی ہے کہ اس کو آپ نے اندر رکھنا ہے پھر سیکیورٹی کا بہانہ کوئی بہانہ قبول نہیں عمران خان صاحب کو لانا پڑے گا اور ان کو اسی طرح لائیو سٹریم پہ دکھانا پڑے گا جس طرح آپ اور لوگوں کو لائیو سٹریم پہ دکھاتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ آرٹیکل ایک سندوی کی خلاف فرضی کریں گے کیونکہ ہر ادارے کو سپریم کورٹ کی ایڈ میں آنا چاہیے اور چلتے چلتے لگے ہاتھوں یہ بھی کہہ دوں اس وقت ہم خیبر پختونخواہ ہاؤس میں بیٹھے ہیں جو پاکستان کی بنیادی اکائی ہے مجھے فخر ہے کہ میں خیبر پختونخواہ سے ہوں ہم ڈیموکرائٹک لوگ ہیں پشتونوں نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا ریفرینڈم کیا اپنے پرانے لیڈر باچا خان کو جن سے ان کا پرانا تعلق تھا اس کو چھوڑ کے قیدیعظم محمد علی جناہ کا ساتھ دیا پشتونوں نے اور سن سنتالیس میں پاکستان جب آزاد ہو رہا تھا ووٹ کی طاقت سے خیبر پختونخواہ پاکستان کا حصہ بنا مجھے بڑا دکھ ہے کہ اس آئی ایف سی کی میٹنگ میں آپ نے خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا جناب علی امین خان گنڈاپور کو نہیں بلایا یا آپ نے علی امین خان کو نہیں خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا کو نہیں بلایا آپ کیا میسج دے رہے ہیں ان پشتونوں کو جنہوں نے پاکستان کی خاطر آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں جن کا خون بیہ رہا ہے جن کے گھر لٹ چکے ہیں جو آپ کی فرس لائن آف ڈیفنس ہوا کرتے تھے کبھی ٹرائبل بیلٹ میں ہمارے جرری پاک فوج کو جانی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ہم پشتون ڈیفنس کرتے تھے لیکن آج حالت یہ ہے کہ پشتونوں کو پاکستان میں جینے کا حق نہیں دیا جارہا ہم ہر ہماری قبر سے بھی آواز آئے گی پختونخواہ میں کہ پاکستان زندہ بات لیکن آپ بھی تھوڑی میربانی فرمائیں آپ میسیج پشابر کو کیا دے رہے ہیں اسلام آباد سے جب اس آئی ایف سی میں آپ خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا کو نہیں بلاتے وہ الیمین خان نہیں ہے اس کے پیچھے عمران خان ہے اور عمران خان کے پیچھے پچیس کروڑ عوام ہیں اور میری بات سنیے یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب آپ کے امپورٹڈ وزیر داخلہ کو کہنا چاہتا ہوں یہ سیریز آف ایونٹس ہو رہی ہیں اس پہ ہماری نظر ہے ہم صرف طریق انصاف کے آفس کی کرونا نہیں رو رہے کوئی بات نہیں میں نے تجویز دی تھی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں بڑے بائی روف حسن صاحب کو میں نے صبح تجویز دی کہ ہم اسی اسی رکس کے اوپر وہ جو ملبہ پڑا ہے اس کے باہر زمین پہ بیٹھ کے ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں ہمارے آفس کو غیر قانونی سیل کیا گیا ہے جب تک عدالت حکم نہیں کرے گی ہم اس بلڈنگ میں نہیں جائیں گے لیکن ہم زمین پہ بیٹھ کے روڈ سے ہٹ کے پرامن اپنی کور کمیٹی کا اجلاس جو آج ساڑھے تین بجے سنٹرل سیکرٹیریٹ میں ہونا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو کینسل کر دیں گے نہ میٹنگ کینسل ہوئی ہے نہ جگہ کینسل ہوئی ہے نہ لوگ بدلے ہیں خان اگر کھڑا ہے تو خان کے سپائی بھی کھڑے ہیں ہاں فرق یہ ہے کہ آج بلڈنگ کے اندر نہیں آج زمین کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت چلچلاتی دھوپ میں وہاں بیٹھ کے اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ کرے گی اور میسیج یہ دے گی اور میسیج یہ دے گی کہ تحریک انصاف کھڑی تھی تحریک انصاف کھڑی ہے اور تحریک انصاف کھڑی رہے گی اور سیریز آف ایونٹس کی جہاں تک بات ہے آخری بات غازہ کے لیے لوگ بیٹھے ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ پاکستان کا وزیراعظم جناب عمران خان امریکہ میں جا کے اسرائیل کے خلاف فلسطین کا مقدمہ لڑتا تھا اور آج اپنے دارالحکومت میں سیو غزہ کیمپ میں دو شہادتیں ہوتی ہیں شہباز حریر صاحب اس کا کون پوچھے گا یہ شہادتیں کیوں وہی ہیں شہادتیں تو اسرائیل وہاں فلسطین میں کر رہا ہے پاکستان تو اسلام ایک امہ کا سرخیل ہے یہ تو عمران خان صاحب اور ہم سب نے قومی اسمبلی اور سینڈ کے فلوروں پر بارہا کہا کہ مسئلہ فلسطین تو صرف عربوں کا نہیں مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور جب قائدعظم نے یہ بات کہہ دی کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل جو ہے ان لیجیٹمیٹ چائلڈ اف ویسٹ ہے آپ قائدعظم کے فلسفے سے پیچھے اٹھ رہے ہیں آپ پروٹیکشن دیں غزہ کے ان لوگوں کو جو ان کے لیے کھڑے ہیں وہ کسی جماعت سے نہیں ہیں وہ جماعت اسلامی سنی ہیں وہ ہمارے پاکستانی وہاں پہ ہیں کسی بھی جماعت سے تعلق ہو تو ایک دن آپ نے یہ ہو گیا وہاں پہ اس کے اگلے دن پر آپ نے ایک انتہائی اہم شخص جو پاکستان طریق انصاف کا سیکٹری انفارمیشن ہے اور میں نے ان کو زخم دیکھا ہے اتنا نیچے ہوتا تو آج خدا نخواستہ رعوف صاحب ہم میں نہیں ہوتے اور اس کے بعد شرم بلائے شرم ستم بلائے ستم کہ کوئی انسان ہیا کرتا ہے اگلی رات آپ پھر آگئے اور آپ نے یہ کیا ہمیں یہ فکر ہے کہ اب آپ آج کی رات یا کل کی رات کیا کرنے جا رہے ہیں کیا آپ پاکستان کو سرزمین بے آئین کر دیا گیا میں نے اڈیالا میں پرسوں بھی یہ بات کی اور اس سے پچھلے ہفتے بھی کہ کیا اڈیالا کے اوپر سپریم پاکستان کا کانسکیوشن عمل درامت ہوتا ہے یا گونٹانامو بے ہے کیا یہ ابو غریب ہے یا گونٹانامو بے ہے اس طرح عمران خان صاحب میرے ساتھ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے جب ان کو بات کی کہ مجھے اڈیالا میں ممتاز قادری صاحب جو ان کو پھانسی چڑھی ان کے سیل میں مجھے بھی رکھا گیا تھا تو خان صاحب مسکرائے اور میری طرف دیکھا کہ مجھے بھی ڈچ سیل میں ہی رکھا گیا ہے کیا یہ ہم نے کرنا ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم کے ساتھ تو خدارہ خدارہ امران خان صاحب کے اس میسیج پہ میں ختم کرتا ہوں اس تمام ظلم کے بعد بھی امران خان صاحب نے میرے سامنے پرسوں یہ بات کی کہ ہم مذاکرات کریں گے لیکن امران کی رہائی ہو اور منڈیٹ کی واپسی پہ آپ روڈ میپ دیں اور یہ بھی کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میسیج دیا ہے کہ ہماری 184.3 کی پٹیشن سردار صاحب وہاں پڑی ہے جو حامد خان صاحب نے جمع کی تھی آپ بھی کوشش کیجئے میں بھی کوشش کرتا ہوں اور حامد خان صاحب بھی کوشش کریں کہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب تازی فائز عیسیٰ صاحب اس 184.3 کی پٹیشن کو اٹھائیں امران خان صاحب کی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پورے الیکشن ڈاکے کا جوڈیشل آڈٹ کیجئے میں پر امید ہوں کہ پاکستان بہتر ہوگا ہم نا امید نہیں ہیں لیکن ظلم کی جہل کی یہ رات جلد ختم ہوگی اور یقین کیجئے وہ دن میں دیکھ رہا ہوں جب اس ملنگ کے مو سے اللہ نے یہ بات نکالی تھی کہ میرا لیڈر پھر آئے گا دو تہائی سے آئے گا دو تہائی نہیں تین چھوٹائی سے آگیا اگر فارم 47 کا حملہ نہ ہوتا تو ہم یہ الیکشن جیت گئے تھے انشاءاللہ جلد امران خان صاحب پاکستان کے وزیراعظم دوبارہ بنیں گے آخری میسیج ایک آخری میسیج ہم ڈرے نہیں ہم بھاگے نہیں ہم جھکے نہیں ہم نہ ڈریں گے نہ بھاگیں گے نہ جھکیں گے اور نہ ہی فرد باہد کی عامریت قبول کریں گے انڈر نو سرکمسٹانسز ویویل لیجیٹمائز اس ڈیٹیٹر شپ اس ڈیٹیٹر شپ کو ہم لڑیں گے اس کے خلاف لڑیں گے اور اس کو ختم کریں گے جو مذاکرات کے بارے میں ہمارا بیانیاں آ چکا ہوا ہے اس میں ہم روز بوز چینج نہیں کرتے اس ہی کے اوپر قائم ہے مزشتہ رات جو اپریسپ کیا گیا ابھی تک آپ نے کوئی قانونی کاربائی نہیں کی اعلان کیا گیا ہے کیا دیر ہے اور دوسرا یہ کہ کیمپ آکس جو لگا ہے مرکسٹس سیکرنیری کے باعث میں یہ پیغام کیا ہے میٹنگ میرے خیال ہم نے موف کر لی ہے آپ نے پیٹیشن موف کر دی ہے چلے گئے ہیں نمبر ایک پا پیٹیشن جو ہے وہ موف کر دی ہے شویف شاہین صاحب نے پاکی شاہین صاحب نے کر دی اور کور کمیٹی کی میٹنگ وہاں آج ہوگی ظاہر ہے وہ سہولیات نہیں ہے ہمارے بہت سے میمبرانگ پورے پاکستان سے تھروں زوم لنک جوائنگ کرتے ہیں وہ سارا سلسلہ انہوں نے توڑ دیا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے ٹکا خان یہ بسکلی آئین کی آرٹیکل پندرہ سولہ سترہ انیس اور انیس اے کی خلاف ورزی کل رات ہوئی ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل جماعت کے آفیس کو جب توڑا تو آپ نے لوگوں کو فریڈم آف مومنٹ فریڈم آف ایسسیشن فریڈم آف پروفیشن اور رائیٹ ٹو انفرمیشن اور رائیٹ ٹو ایکسپریس تیر اپینین سب سے آپ نے رکا ہے پھر بھی ہم وہاں محدود وسائل میں آج اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں میسیج ہی ہے کہ جیل میں خان کھڑا ہے تو جیل کے بعد اس کے سپائی بھی کھڑیں جب پرسو ظاہر ہے یوین کا ایک بڑا بشن مہاں پہ آباد آپ کی ملاقات ہوئی اس کی دوران ہم نے دیکھا ایک پولیس کی جلگار کیونکری سہلکار آئے کومنٹس کیا تھے کہ ساری سیچوشن میں یوین کا افیشن کے کیا تھا میں جی جب میں وہاں سے اپنی جو جو میں نے پریزیلٹیشن کرنی تھی وہ کر کے کہ میرے پاس لوگ آئے ہوئے تھے تو آج جس ٹپ آؤ اور وہ میٹنگ جاری تھی گوھر صاحب بیٹھے ہوئے تو اس کو لیڈ کر رہے تھے تو مجھے بتایا گیا جی کہ پولیس والے جو ہیں وہ دفتر میں داخل ہوئے ہیں میں نے کہا ان سے آپ لوگوں نے پتا کیا ہے کہ ان کے پاس سرچ وارنٹ ہے یا نہیں ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پکایا ہے اور سی سی پیو صاحب جو لیڈ کر رہے تھے اس کے لیڈ کر رہے تھے اس کے لیڈ کر رہے تھے انہوں نے کہا جی تھی یونیٹڈ نیشن کے ریپزنٹیٹیوز کے دور کی اوپر بائی دے بہے وہ آیتے ڈسکس کرنے ہیں الیکٹرال پروسیسز اور ان دی کانٹیکسٹ اف دی ریسنٹی ہیلڈ ایکشن کی وہ کیا کیا وہاں بیضاب کیا ہوئی ہیں تو اس وقت انہوں نے وہاں سے پھر کھڑے ہوکے دروازہ آدھا کھول کے گوھر صاحب کو ایسے اشارہ کیا لٹری کہ جی آپ باہر آئیے جو گوھر صاحب وہ میٹنگ چھوڑ کے باہر آئے ہیں انہوں نے کو بات بات کی ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بالکل نہیں سمجھے گوھر صاحب پر واپس اندر چلے گئے دن آئی سٹیپ ٹین اور میں نے جا کے ان کو جو جو یونیٹڈ نیشن کے لوگ تھے ان کو ایڈریس کر کے کہا جی کہ یہ حالت ہوتی ہے ہمارے ساتھ ایوری ڈے تو اگر آپ کو کوئی پروف چاہیے تھا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی کوئی قدر نہیں ہے اور وہ رائز ہی نہیں ہے تو آپ کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے وہ انہوں نے نوٹس کیا اس کو سارا کچھ کیا اس کے باہر صورت میں چلا گیا لیڈی پولیس بھی آگئی اتنے عرصے میں کچھ خواتین بیٹھی تھی خان صاحب کی سسٹرز بھی بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس تو ان کو وہ ہر کمرے میں جا کے ان لیڈی پولیس نے بھی جا کے وہ حماد عزر کو ڈھونڈ رہے تھے اس کے بعد جب یونیٹڈ نیشنز کا جو ڈیلیگیشن تھا جب وہ جانا چاہا انہوں نے انہوں نے بائی دعوی پورے آفس کو گھیرا ہوا تھا پولیس جو ہے پوری چاروں طرف سے انہوں نے آفس کو نہ کسی کو آنے دے رہے تھے اندر نہ اندر آئے شخص کو باہر جانے دے رہے تھے تو جب انہوں نے یونیٹڈ نیشنز کے لوگوں نے باہر جانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے اس کے بعد کچھ لوگوں نے بیچ میں انٹروین کی تو اس بات کی اوپر راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے جی اپنی گاڑیوں کی تلاشی دے دیں یہ تو اس کے بعد ہم ان کو جانے دیں گے تو یونیٹڈ نیشنز کے لوگوں کی جو آفسرز تھے ان کے باہر سے آئے ہوئے تھے ان کی گاڑیوں کی انہوں نے تلاشی لی اور اس کے بعد ان کو جانے دیا مجھے نہیں سمجھ آتی کوئی ہمارے دوست پیٹھے ہوئے شاید کوئی لفظ ان کے ذہن میں آتا ہو یہ شیئر مادنس یہ لوگ نہ صرف ظالم ہیں بلکہ بے وقوف ظالم ہیں کیونکہ آپ نے یہ ظلم کرنا ہی تھا تو تھوڑا ویڈ کر لیتے اقوام متحدہ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ کی مفید ہے شرمندہ کے میرا سوال ہے ایک سوال ہے میں یہ کہہ تھا کہ یہ تو سیڈیئے میں کہا ہے کہ تین ہم غیر فہمیت پیٹھے پی نوٹس کی ہے جبکہ مولدہوں کے بخواف میں انہیں گشیر کی ہے کہ وہ مولدہ بڑے پریشاند ہو ہے بلکہ تو آپ بتایا کہ آپ لوگوں نے اس کے یافتر نوٹس کھلا اسی بھی ہمارے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا اور اب جو ایک لیٹر آیا ہے جو سو کالڈ نوٹس ہے وہ ہمیں ایڈریس نہیں ہے وہ اس اونر کو ایڈریس ہے جس سے ہم نے یہ پرپرٹی خرید دی تھی سیبری فراز صاحب نے سینٹ میں اس پر سیر حاصل یہ بتایا ہے اور تردیب کی ہے کہ کوئی ایسا نوٹس کی ہے شب خون مارا گیا ہے بلکل اس نے لکھا گیا کہ میرا ڈاکٹر تھا اس نے بھی کہا یہ بلیٹ کا استعمال نہیں ہے جس نے یہ سارا کچھ سٹیچ اپ کیا ہے اس نے کہا اور وہ آ بھی کیا سوشل میڈے کے اوپر آیا جب میں جھکا ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا جب میں آپ کو وہ گاٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایک بندہ جس نے وہ چادر پہنی ہوئی تھی اس نے ایک ہاتھ سے ایک شاپ سا ایمپلیمنٹ تھا جو کہ اپنے پاس آن کیا ہے اس بندے کو جس نے کہ فائنلی وہ میرے اوپر اٹیک کیا ہے تو وہ ایک ایمپلیمنٹ تھا برونش کلر کا ایمپلیمنٹ تھا اس میں ریزر تھے اور وہ شاپ ایچ تھا جس سے ہوئا ہے اور ڈاکٹر نے بھی جو آپ فضائیہ میں انہوں نے کیا جو اس ڈاکٹر سے بھی آبیشہ کے پورٹ کی کوپی لے سکتے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ شاپ ایچھ ویپن تھا it was not a bleed بالکل سے چلیے جی تینکیو بیرمائی آپ نے پہلے نہیں پوچھے چناب کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا terریزم اس کے لئے ان کو آئینی حدود میں جو ستن سال سے نہیں ہیں آنے کے لئے سندیدہ اقدامات کے آپ کے debate کا حصہ تو بن رہے ہیں ساری چیزیں لیکن اثر مندہ یہ ہے کہ ان کو آئینی ذمہ داریا یاد دلانے کے لئے بتایا جائے کہ آپ کی راہ یہ ہے وہاں تک کیسے محدود کریں گے اس کے لئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں خوزہ صاحب سے کہوں گا یہ آئینی سوال ہے قانونی ہے تو وہ جواب بھی دیکھیں ہم نے ایک تحریک کی آغاز کیا ہے جس میں چھے جماعتیں جو ہے وہ قصہ لے رہی ہیں جس میں آئین کے تحفظ کا ہی ہم عظم کر کے آگے لے کے چل رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے بلوچستان سے ہم نے دو نشستیں کی ہیں چمن میں بھی ہم نے کی پشین میں بھی ہم نے کی وہاں سے شروعات کی ہے اور اب ہم جو ہے ہم نے فیصل آباد کا کیا ہے ابھی تک ہمیں اجازت نہیں ملی ہے اب حکم ہوا ہے فیصل آباد دھوبی گھاٹ کا کے امنٹی کمیشنر سے سوموار کو منڈے کو اسی منڈے جو آرہا ہے اس میں مل کے امن کریں اس کے بعد ہم لاہور میں کرنے جا رہے ہیں تو یہ آئین پر عملداری کو یقینی بنانے کے ہم نے جو کیا ہے ہم جماعت اسلامی سے ملے اور دوسرے ان کے ساتھ ہوا وہ بلکل ہمارے سشاد شامل ہیں اس معاملے میں اور ہم نے کہا ہے کہ آپ کیجئے گا وہ پہلی نشیت کرنے جانے ہم نے منحاج القرآن کی ان کو بھی شامل کیا ہے ہم نے پیر پگارا صاحب کو بھی شامل کیا ہے اور ہماری پفتول کھا کے جماعت اسلام سے بھی جی ایو آئی سے بھی وہ بفتو شنید میں ہیں سارے انشاءاللہ شکریہ بہت بہت شکریہ